اب آئیے مین سوال پہ آتے ہیں کہ کیا کوئی بھی مسلم جا کے سزا دے سکتا ہے تو یہاں پہ اس بارے میں امام قرطبی کا میں ایک سٹیٹمنٹ بتانا چاہتا ہوں بہت بڑی دلیل ہے مثال ہے کہ چھوڑ کا ہاتھ کٹنا تو کیا کوئی بھی شخص جا کے چھوڑ کا ہاتھ کٹ سکتا ہے ایسا ہے کیا تو وہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی پروفاؤنڈ بات کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ scholars after studying the life of the Prophet ﷺ کی زندگی پڑھنے کے بعد وہ اس اجماع پر ہے اجماع یعنی consensus ہے یعنی اتفاق ہے یعنی scholars میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس موضوع پر کہ صرف جو authority میں ہوتے ہیں وہ شریعت کے سردانہ پر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی بھی رستہ چلتا آدمی جا کر کے کرے جیسے cases بتایا جا رہے ہیں تو وہ cases میں کوئی کر رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے بلکل غلط ہے اسلام کے مطابق یہ terrorism ہے وہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے چاہے تمہیں جتنا بھی درد و تقلیف ہے چاہے وہ کتنا بھی غلط کر رہے ہیں لیکن تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم جا کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لو یہ اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے یہ منع ہے اسلام کے اندر کوئی کرنے کی اجازت نہیں ہے اب جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ انڈیا کے اندر کوئی قانون ہے تو کیا کوئی رستہ چلتا آدمی جا کے نافذ کر سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں تو جیسے یہاں کے قانون کے اندر ہے اور کوئی شخص اگر کرتا ہے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں موب لنچنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کو جو لگتا ہے قانون اپنے حساب سے چلاتے ہیں وہ غلط ہے وہ بھی آتنکواہدہ terrorism ہے اور یہ بھی آتنکواہدہ terrorism ہے اس میں کوئی شخص نہیں اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی ہے اس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی ہے